الحمدللہ ملحان والا آلی وآصحابهن الذین آرفه وآدار ایوانا فإن خیر الحديث كتاب الله وحیر الحديث حدر الحمدلہ صلی اللہ علیہ وسلم الشر كل محتصاتها وكل محتصة بدعا وكل بدعا زلالة وكل زلالة فعلان مل کے انتہائی قابل احترام علماء اکرام اور صوبہ کے مختلف شہروں سے تشریف لانے والے اراقین اور احباب آج کا ایک برو قرآن جسے توحید و سنت کمیشن کا نا دیا گیا ہے میں مختصر سے وقت میں میرے رب نے مجھے توفیق دی تو کوشش کروں گا کہ ان دونوں عنوانوں پر مختصر سے روشن دائیں یہ مہینہ ربی الاول کا مہینہ ہے اور مشہور قوت کے مطابق امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی بلادت و سعادت اسی مہینے میں ہوئی تھی اس مہینے کا اس مہینے کی کون سی تاریخ تھی اس میں امت کے علماء کا شدید اختلاف ہے کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی بلادت تو آٹھ ربی الاول کو ہوئی ہے اکثر علماء نے آپ کی بلادت کی تاریخ نو ربی الاول بتائی ہے ایک قوم دس ربی الاول کا ہے اہلِ تشریعوں کے ہاں سترہ ربی الاول ہے اور سب سے گمزور قوم وہ وہ باران ربی الاول کا ہے آپ یہ سنکہ حیران ہوگی کہ پیرِ پیران جنہیں پیر فقدات والا یمیاری والا پیر کہا جاتا ہے انہوں نے انیت و طالبین میں آپ کی بلادت کی مطالب اتخابت محرم ہوئی تھی یہ جو بلادت کی تاریخ میں اختلاف ہے یہ اس بات کا گمواز ہے کہ آپ کی بلادت کا دن منانا اسے کی اور جشن کے طور پر منانا ہم یہ دین کا حصہ نہیں ہے اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو صحابہ آپ کی بلادت کے دن کی تحقیق کرتے کی اس تجور کرتے لوگوں سے پوچھتے آپ کی بلادت کا دن منانا اور اس دن کو بطور عید منانا یہ اتنا مڑا عمل تھا کہ پچھلے سارے دنہ معاف ہو جاتے تھے یہنم سے آزادی مل جاتی تھی تو پھر صحابہ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی پوچھنا چاہیے تھا اس وقت ایسے لوگ موجود تھے ان سے صحابہ تحقیق کر سکتے تھے میرے آقا کی کوپی حضرت صفیہ موجود ہے میرے آقا جس عورت کے دودھ پلائے حضرت حلیمہ موجود ہے میرے نبی کی چچک اور حضرت سجدہ علی ابن عبید عالی بیواندہ حضرت فاطمہ موجود ہے ام احمد موجود ہے حضرت عباس موجود ہے صحابہ کو کس کو جو کرنی چاہیے تھی کھو جارانا چاہیے تھا کہ کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے تاکہ ہم اس تاریخ کو بلادت کے طور پر منائے چھوڑیے اس بات کو کہ تاریخ بلادت کا پتہ زکتا یا نہ زکتا کم کم صحابہ کسی شخص سے بلادت کے بارے میں پوچھ دے تو صحیح کسی جانا پہ آیا ہوتا حدیث میں کہ کسی صحابی نے حضرت صفیہ سے پوچھاؤ کسی صحابی نے حضرت حلیمہ سے پوچھاؤ Business و b題ی وہ بچی وہ جی آپ جی کسی صaje کسی صحابی موسیقی موسیقی اگر آپ کی بلاوت کا دن منانا یہ نیت کا حصہ ہوتا تو صحابہ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی یا نہیں اور سے بولو اور سے بولیں کسی صحابی نے تحقیق نہیں کی کہ آپ کس دن پیدا ہوئے کس دن آپ کی نیا میں آئے اللہ نے میرے نبی کی تاریخِ بلادت کو مخفی رکھا اور تاریخِ بلادت کو مخفی رکھ کے میرے مولا نے اس بلادت کی تاریخ کو بلاد سے بچا لیا اوشیدہ رکھا تاریخِ بلادت کو آئیے میں مولو کے پہلے کیا اس کی طرف آتا ہوں میرے آقا نے اپنی زندگی کی آخری رمحات میں کہا تھا اللہ کی لعنت و یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت و عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے جو کام مسجد میں کرتے تھے وہ کام انہوں نے کہا کیے کبروں میں کیے انہوں نے کبروں کو مسجد میں بنا لیا اور پھر میرے نبی نے فرمایا سنو میرے امت کے لوگو میں تمہیں اس کام سے منع کرتے جا رہا ہوں پھر میرے آقا نے ایک دعا ہوئی دی اللہ لحمہ لا تجعال قبری وسانہ مولا میری قبر کو تو دو نہ بنانا یا رسول اللہ قبر اور آپ کی قبر یہ خود بن سکتی ہے قبر کیسے خود بنے گی میرے آقا نے فرمایا شعبت کس قبر کی پودا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا بنتی ہے کس نے کہا زور سے بڑھو گنا میری قبر کو بک نہ بنانا شعبت جس کی پودا پاٹ کی جائے میرا آقا کہنا چاہتا ہے کس قبر کی مولا پاٹ کی جائے وہ قبر کیا ہوتی ہے زور سے بڑھو گنا وہ قبر کیا ہوتی ہے پت آج پتھو گنا ہمیں دانا لیتے ہیں اشارت ان کو ہین والے زیادتی کرتے ہیں پتھوں والے ہم پہ فٹ کرتے رہتے ہیں قرآن پاک میں اتنی ہے ان میں ذکر ہے جن کو تم بغارتے ہو وہ کسی چیز کے مالے کو نہیں اگر تمہیں پکارو تو وہ تمہاری پکارے سوچا ہوں نہیں سکتے وہ ایک مکھی میدہ نہیں کہ سکتے یہ ساری اہتیں پتھوں کے بارے میں اور ہم کو پتھوں کے بڑھائی نہیں ہے اشارت والوں کی زیادتی ہے کہ وہ پتھوں والے اہتیں ہم پر فٹ کرتے ہیں پندیاری کہتا ہے اس قبر کی پودھا پاک شروع ہو جائے وہ قبر امت سے اختراب کیا لا ترحلو قبری ایلہ آئے لہو میری قبر کو پودھ نہ بنا میری قبر کو میلہ جا نہ بنانا میری قبر کو میلہ جا نہ بنانا کہ جس کی کجا پاک شروع ہو جائے جس کے تواف شروع ہو جائے اللہ نے پھر میرے نبی کی اس دعا کو قبول کر کے میرے نبی کی قبر منور کو شرق سے محفوظ کر دی ہے کوئی آدمی قبر نبی تک نہیں پہنچ سکتا کہاں ہے قبر نبی اس کے بعد حضرت عاشہ کا خوجرہ اس کے بعد دور کی زنگی کسی سا پھلائی دی بار اس کے باہر دیاریاں اور دیاریوں کے باہر میں کھڑا ہے اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو شرق سے محفوظ کر دی میں ایک موقع بحق میں گیا تو وہاں جو عالم تقریر کرتے تھے وہ عالم اپنی تقریر میں عربی میں بیان کیا کرتے تھے کہ اے پاکستان اور ہندوستان کے لوگو یہ تم جن پتھروں کو چونتے رہتے ہو یہ پتھر سا ترکی جو ملائے یہ پتھر ہم نے ترکی سے ملائے کوئی آنمی میرے نبی کی قبر منور تک نہیں مان سکتا یہ جانبوں تک ملوو ہیں اور انہیں بھی ہم نے رخصوص کیا وہاں پوریس کھڑی ہیں جو کسی کو قریب آنے نہیں ہے میرے والد صاحب صلائے کرتے تھے کہ وہ حد پہ گئے تو ایک مندیار کا ملک میں ان کے ساتھ تھا وہ دوسرے حقیق دیکھتے تو والد صاحب سے کہتا تھا مولوی جی میں جیالیاں ٹکڑی ضرور چھوڑا ہوں کہاں پاکستان سے آیا ہوں جیالی بھی بتا میں چھوڑی میں اسے سمجھاتا یہ جائز نہیں ہے ایک دیکھ سکو کی نماز کے بعد میرے کہتا ہے آپ کہیں میں جیالیاں چھوڑی آتا میں نے شوٹے سے گار میں آنگا میری زیادہ خیال کریں میں جا رہے تھوڑی دیر کے بعد آیا چیزا ہوتا 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 پاییوس چیزا میں نے کہا ملکی خیال ہوئے وہ ساکھا پیتے بھی سارے تیرے یا کیوں بھی آنے رنگ ہیں میرے نبی نے قبر پستی سے منع کی ہیں لامت فرمائی یہودیوں پر اس بنا پر کہ وہ نبیوں بھی قبروں کو پوٹ دے تھے پھر میرے نبی نے اپنے لیے دعا مانگی مالا میری قبر کو بودھ نہ بنانا جس کی پودھا بات شروع ہو جائے پھر امت سے کہا میری قبر کو میرا گاہ نہ بنانا پھر رب نے میرے آقا کی دعا کو کیسے پور کیا قبر امتبر کو شرق سے کیسے محفوظ کر دیا پندیال بھی کہتا ہے رب نے میرے نبی کی قبر امتبر کو شرق سے محفوظ کیا اور ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھ کے میرے نبی کی ولادت کے دن کو بدا سے محفوظ کر دیا مالا قبر کو شرق سے مجھائے قبر امتبر کو شرق سے بچایا اور ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھا اور ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھ کے رب نے میرے نبی کے یوم بلادت کو بدس سے جا کر دیا بچانی بارہ ربی رب کا قول یہ سب سے کمزور تلیم کونے اور معلومت رضا خان قریبی فتاہ و رضویہ میں اس بات کو لکھا کہ آپ کی ولادت آپ تاریخ کو ہوئی اور آپ کی وفاق پارا ربی 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 وہ نے اپنی کتاب میں تاریخ کیا کہ ولادت آپ کی آپ تاریخ کو ہے اور انتعال آپ کا پارا ربی 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 ہم مضمائے دوکر کسی ایسی ولادت کے قائل جشن کے قائل نہیں ہے یہ جو حکومت نے کہا ہے کہ سرکاری طور پر عید بلاد النبی کو منائے جائے تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس مولد میں کروڑوں میں گندی اور اہل حدیث ایسے ہیں جو عید بلاد النبی کو تسلیم نہیں کر دی آپ نے کیوں سے کہا وہ یہ آسنا چولا ہے مدعات کی سرپرستی کرنا یہ فرقہ باریت ہے ہمیں کمہ دیتے ہو کہ علماء فرقہ باریت کی سرپرستی کرتے ہیں اور علماء فرقہ باریت کھلا دے ہیں سنت کی اہمیت کو بیان کرنا اور مدعات کا برد کرنا یہ فرقہ باریت کی دیں گے دیں گے اور مدعات کی سرپرستی کرنے کا نام کیا ہے فرقہ باریت ہے پاک بطن کا بھیشتی دروازہ وہ تم کھولتے ہو وہاں سے تمہارے فرقہ باریت کے رکم بزرگتے ہیں بزرگتے ہیں یہ فرقہ باریت ہے مداروں کا بصہ دینا اس پہ حرص لگانا یہ فرقہ باریت ہے سنت کو بیان کرنا اور مدعات کا رکھ کرنا یہ فرقہ باریت نہیں ہے یہ دین بس میں اتری بات کہنا چاہتا تھا اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کی قبر منبر کو محفوظ کیا شرد سے بچایا اور رب نے میرے پیارے پیغمبر کی ولادت کے دن کو بدعاز سے کیا کر دیا اللہ کی توفیق اطاف فرمائے